موسیقی اسلام علیکم خیلتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا میرز بان جنیت سلیم شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں موجودہ امریکی صدر اور آئندہ ٹرم کے لئے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار نامزت ہونے والے ڈانلڈ ٹرم جی ٹرم ساہب دیچھے ٹرم ساہب کو تمہیں شبستان سینمی دا مالک نہیں میں امریکہ دا صدر ہو گیا ہویا باں ٹرم ساہب تو تمہیں چینڈیاں جی میں کہی دا چودری شاہب اہا یونٹن ٹرم لیاب ہونڈ رہی ہیں تا ٹرم میچ بات سنیں میسٹر ٹرم میں اس بات کے باوجود آپ کو ٹرم ساہب کہہ کے بلا رہا ہوں کہ آپ کی بڑی بہن نے برملا آپ کے بارے میں کہا ہے اور وہ جو بڑی بہن ہے وہ کوئی عام بڑی بہن نہیں ہے وہ امریکہ میں فیڈرل جیج رہ چکی ہے انہوں نے مصوف کے بارے میں کہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں کہ یہ انتہائی پرلے درجے کے جھوٹے انسان ہو 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 اسی صننے نہیں ساکھ دے ہو 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 اپنے ہی گھراگیں ہیں میں شیمن پر بج لیا یہ تو آنوئی کیوں سنا آنٹے ہے تو تو ہی نہیں سوما ساکھ دے نہ پوٹم انویں تو گارتے دیسے تُو کادلی امریکہ دی پپے کٹنی دا پاٹ کار جات بھی مہینو ساتھ نے تیری پیننے کہتا تیرے یارنے کہتا تیری پوبینے کہتا تیری ماں دیا گل ہوئیا تُو پت میرے نل مرے بالی گل کریا کار مہینو ساتھ کہتا تُو ماما پینن دیا دلہ چھروکار دنے سارے مریکل لئے یہ بات زیرے بیس ہے سوٹل میڈیا بھرا پڑا ہے ان کپڑوں سے پتے جاڑی میری پینے تیری مطلق مہا تینو کی تسا ہون بند آپ نے تیری تو کی کپڑا چوکے بالکل جو بھرا تو تیری تو تیری بھی بڑا بُرا تیری تو کپڑا چوکو لگدہ کنکتے میٹی دا لیپ کیسا یہ پت جیری میری پینے با جی مرے آنے یہ دی بجا تو بی 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 اینو میرے کلو تلاب ہوئیا او او ار تیری جننے میری جانی نی جھڈی پاہلی بی 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 مرے دی مطلق کہ تیان کار آج اڈا لڈو کھٹے آن آندھا تو باڑے ملے چھو اینو چٹنی باؤتی دیندہ کیا فضول بات کا ہے جانت میں پر جائی تیری نو طلاق دے باڈ چھو مینو لڈو آلے رہ دسیا کہ مینو دس پینیاں بات دیندی سی مینو چٹنی بات دیندہ دو جی میری بی 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 تی مطلق اے ہوئی جڈی باڈی مرے آنے کہہ 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 ٹرمپو اے بُٹی تیری نو دی دھلے چکو زیچے طے بالس کون آز تو کھٹے تی چڑھ جاندی یہ بات چھو میں نے پتہ لگا اس بچاری نو سرچ پھوڑے نکلے ہڑا دبائی لاکھے تو پہ بہندی سے وہ تو میں نے کہی دیا چاکت بھی اے اوتے جاندی یا کوٹھے تے چور اس دیت بھی اوتے کنک پانا جاندی وہ بات چھو دا بچاری دا بھی پتہ لگا اوتے بیوی نو ہو گیا سی پھال جا ایس باس تے کنک سکاو ناستے وہاں اوتے جاندہ سی میں انہوں بھی اے مجھے بات ہی ہو کے طلاق دیتی وہ تے آملیٹ ہی بہت اچھا بنام دی سی میں نے یہ ہو جی آپ پہ آج تے مشروب پا کے آملیٹ بنام دی سی اگبر سنگھ تے مشروب کچھے بھی کھایاں دی اچھا ان کی اس امشیرہ نے ان کو صرف بے سول اور جھوٹا انسانی قرار نہیں دیا انہوں نے وہ جو اپنی بھتیجی میری ٹرمپ ہے اس کے اس بیان کی بھی تصدیق کیے کہ مصوف نے یونیورسٹی ایڈمیشن کا جو ٹسٹ دیا تھا وہ خود نہیں دیا تھا اپنے دوست کو اپنی جگہ بھٹھایا تھا ٹو مچ ٹو مچ ٹو مچ نا پتھ مینو اے داس ہے تو ہس میں ہار دا اینکر بانتو کادلی میری باجی دا شیب لی بھراج بنے تینو کی تکلیبیاں تے ساڑی کار دی لڑایاں تے کادلی ہو دے تے آگ چھڑکنڈے ہیں آپ کے گھر کے لڑائی سے پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کیا بات کرتے ہیں اچھا ٹرم صاحب سوشل میڈیا کو چھوڑیں الزام کی بات کریں آپ نے اپنی جگہ جو امتحانات ہیں وہ کسی اور سے دلوائیں ہیں اوہ پتھ گالے اے ایمیں بگوڑن ڈے ایمیں اتنی داست دینا کاکو ایمیں سی لیے اچھے بیگے نا شروع ہو جامی اچھا ٹرم پھو بڑا گندہ آدمی ہے اوہ پتھ ہویا ایسی اوہ میری امتحان دی جگہ تکو منڈا بیٹھا سی نا اوہ پارسی دا پیپرسی ہم لاکھ میں بیٹھا پارسی ہمتے آنے دے آیا تے ساڈی ایران نال آن بان بانگے اچھا ٹرم پتھ ہویا میں نے بتا بڑا کنٹری لبر بندہ آن میں پھر امریکہ دی محب تچھ میں گیا میں پارسی دے ہمتے آن چے بینا ہی نہیں اوہ پھر میں ایک ملدہ بات آرنا پارسی میں ایک لو پھول لیا پارسی کڑی مشکل ہون دیا ای چیست تے آن چوست اے آپ کی دشمنی شروع ہوگے آپ نے فارسی چھوڑ دی ایران سے آپ کی دشمنی شروع ہوگے آپ نے فارسی چھوڑ دی آپ کی سعودہی درم سے دوستی تھی آپ اربی رکھ لیں تے پتھ رہی دی اوہ نہیں پتھ میں نے بھی مجمونی رکھنا سی نا میں پرنچ رکھ لیں آہ التي آج اڈی میری پتی جی آن چیزتی تصدیق کرن地 ہی آ بہ unbel Gefہن اے پتی جی میری میری خلاب ہے میری ہوئی اے میرے پوتنا بیا کرنا چاندھی ہی تے میں کیتا کوئی نہیں تے کیتا بھلا کیوں نہیں جہیں اس کا ہم دے رہی ہوگی اور نہیں پوتا کیتا اس باس تے نہیں کہ ادا ایک پر بٹا کوئی نہیں اے نو بال چاڑ ہویا سی تے ادا ایک پر بٹا چاڑ گئی ہے اے ایک پاس ہو تے بڑی خوبصورت دو جے پاس ہو فلم سٹار چنگیزی لگ دی تو اب دوسرا پرو بٹا پت پھر نو تے ننا ہوئی تے پھر پاہ شوکا چھولے آلا ہو گئی پاہ شوکا چھولے مالا کون ہے پتہ کجنا لے شاہی مرگ چھولے لاندہ سی بہت چنگا آدمی پاہ شوکا کشتا کھاتا تے پر بٹا اٹ گیا پہلی خوراک کھاتی تے سجا پر بٹا اٹ گیا کسی نے مشورہ دی تا دو جی خوراک کھا پھے رو گائے گا دو جی خوراک کھاتی دو جا پر بٹا بھی اٹ گیا اللہ جنتہ جکار گھرے بڑا چنگ آدمی دیکھ رو جنیس آپ ایک کرونا دی وجہ تو یہ زالب نو بھی دو جگ جنتہ پتہ لگیا پوتے نو توں آپ انبائٹ کار نو یہ شو شروع ہوندہ تے یمین چھو نکل کے تے بہ جاتے ہمارے شو کی رونک ہے اس سیگمنٹ کا لوگ آپ کی وجہ سے نہیں اوباما کی وجہ سے دیکھتے ہیں بیشہ کو خموشی سے بیٹھے رہے لیکن بقاعدہ ہے پھر دیگنٹی کی تصویر بہنے ہوئے نظر آتے ہیں اگزاکٹلی سای بولا میں نے اجیڈا ایک انگریجی دلہ بھی بول کے تیر کوڑ پوچھ دا سای بولا میں نے کنہ کونگریج ہو ساکتا دا سمینجی پوتھ گالی یا میں یہ کہنا چاہو نا کہ جاتے تو میں نے سادنہ ہے تے کو سیاسی امور تے گال کریا کار کو مواشی امور تے گال کریا کار اور کشنی تے کو امروت تے گال کریا کار جناب میں نہیں آپ اپنی ہر دوسری بات پہ فیملی میمبرز کو گزیٹ لیتے ہیں یہ ابھی ڈیموکریٹک پارٹی وائس پریزیڈنٹ کے لیے کمالا حیرس کو نومینیٹ کیا ہے آپ کو پتھا نہیں کیا سو جی آپ نے کہ امریکی عوام کمالا حیرس کو نہیں بلکہ میری بیٹی ایوانکا کو آیندہ کا صدر دیکھنا چاہتے اچو اب پتھا تو اب آنکا بیکھی نی ہوئی ایڈی انٹیلیجنٹ بچی یا تین سال دی ہی تے داستاک پاڑے یاد سنو میں نے چنگی طرح جا دیا نکی جی نی نو پچھی دا سی نا پتھا پاکستان کادبانیاں کی دی انیس سن سن تالی چھے ار سپورٹس میں ایڈی حچی کوکلا حچی پاکی ان پوری یادیا موہ نی کھولو نا چاہتا تینہا پیناسان جی انہیں گھڑکا کھان دی اسکیوز می جنات صاحب بلگر خریتن جاوے لینڈ چلا کے بلگر لیں دیا ایڈی اچھی بچی حالت بہن نو پدا حکمنا نا دے بال اگے پچھے گڑیاں لاغ دے کو کو کار دے پھر دیا اب بچی میری پیدل جاں دیا کالج پیدل باپس ہم دی اگر کوئی ان کی تاریف بھی کرتا ہے وہ بھی تنقید بہن جاتی ہے اب ایک امریکن اینکر نے ان کی تاریف کرتے ہوئے ان کو اولو کا ہے پورا امریکہ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ مزاق اڑا رہے ہم کا حالانکہ کئی سے لگتے ہیں اولو اتنے گریسفل شخصیت ہیں اپتو بیب کوفڑے اولو تانکے ہاں میں اصل چھے ایک سیریل چھے کام کیتا ہاں سی اولو براہ پروہتا ہاں اولو اے پتہ ہی نہیں اوہ دے چھے نمان جائی بھی سی اچھا اولو اوہ دا نام نمان جائی دی بجا تو سی اولو اے سیمجھیا میری بجا تو آنے میں نو کہتا ہوں لو اچھے مستر ڈم ایک مرتبہ پھر آپ کے اور آپ کے اہلیا کے درمیان اور آپ کی اہلیا اور آپ کی بیٹی کے درمیان اپتو تو ساں نے جیند کی کیونی کی جارن دیندہ ہے اہاں نے پوپی پین ماں پتی جی چھاڑک تو میری اہلیا پیچھے ہوگی دیکھیں پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہی منظر نظر آیا پوری دنیا کو کہ آپ کی اہلیا نے آپ کا ہاتھ جھٹک دیا اے پتہ تو چھو مک آگے جاننے تے کیڑا روئی پر جائی تیرے گال چہار پبکی کہہ لے چلو چھتر پولا بھی ہوئی جاننے لیکن اس طرح ہاتھ تو نہیں جھٹکتی نا اے یار جان دے تیری میر بانی کئی باری تو کار بھڑن لگا تے بھوہ تیرے ناکتے بجا یہ باتیں ساری میرے ہی نہیں ہیں وہ جہا سامنے بیٹھتا ہے نا اسی سی یہ اس کی ہے جان دے پوتا ہوتا تے کارچنام پبھر شہریں دیکھا آپ نے بلکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ اس کی بیوی نے کتنی دفعہ جڑکا ہے مشل میری بیوی ہی 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 میرا ہاتھ چھوڑتی نہیں تھی اچھا کیوں وہ سمیدی سی میں آنا ہوا اے تینوں تے آنا کار کے پر جائی بھڑی بھیر دی سی بھڑی 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 جانے دیں آپ کا ہاتھ سریاں جھٹک ہے او نہیں پوٹ تے تسی میڈیا والے اہمیں بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہو گال پتا ہے کی ہوئیا او پر جائی تیری دیتے چھوڑی دا کاٹ بججے ایسی اپ انڈینیاں ٹوپیاں تے پوچھنا لاندیں چھوڑی باج گئی اس لئے بنا اچھا ہوگے انڈو پنڈیاں دیں ٹوپیاں لاغ دیں اپنے متھت لگ بھی نہیں کہن گیا قرمپو میں ملکہ لگ دیں اے چھوری بچ گئی میں ہاتھ پڑیا میں میں چھرات نہ لگ دیں انگل کھوٹیا دیں چیر دبیا گیا اے تا نے چک گیا ہاتھ اور لڑائی ساتھی کوئی نہیں ہوئی یہ فرمایگی آپ نے کس منعات پہ کہا ہے کہ آپ کا جو مخالف جو بائرڈن ہے آپ نے کہا کہ Аگر جو بائرڈن جیت گیا تو پوری دنیا جو ہے اس پہ چائنیز اکونومی کا کبزہ ہو جائے گا اور چین امریکہ کو کھا جائے گا سولا جائے گا وہ اس وقت بھی دنیا کا بہترین فائٹر ہے وہ بہترین نکی کرنا اگلے پہ کماؤنڈیا ہی بہترین تے ہی لگے اگلے نے جالی انڈے بنا لیا مونگی دی دال دی کاپی بنا لیا بہت پلاسکر دے چاول بناتے ہیں اگلے یہاں پلاسکر دے چول بنا کے اوٹھے فائبر دی دال با کے گھانے اگلے میں کے پو کھمٹا انڈے نے کہے کرنٹ کوڑوں بچندے جو چینی کے نقصانات ہیں نا یہ نہیں کہ سٹیویا ان نقصانات سے محفوظ ہے بلکہ الٹا سٹیویا میں بے شمار فائدے ہیں بھائی جن کچھ عرصہ پہلے ہم نے سٹیویا پہ بات کی تھی اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو سٹیویا پودا ہے یہ چینی سے دو سو گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے دو سو پرسنٹ نہیں دو سو گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے بہن نا جی ہوتے تھے مکھی بھوے تھے خوشی نہ لیفاؤت ہو جائے اور جب ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا تو اس کا پڑا زبردست رسپونس تھا بقاعدہ وہ وائرل ہو گیا تھا اور ہر بندہ سٹیویا کے بارے میں چاہتا تھا پوچھا ہے وہ پودا کہاں سے ملتا ہے پائی جی کسے بھی مکھی کلو پوچھ لے نہیں نہیں یاد ہے تم نے ایک دفعہ لیٹ نائٹ مجھے فون کیا تھا اور تمہارے دوست تمہارے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو تم نے فون کیا تھا یہ کہاں سے ملتا ہے اس کے سین میں یہ تھا کہ میرے بیٹھ کے نیچھے کوئی نرسری لگی ہوگی وہ نکال کے دے دوں گا وہ مجھے میرے دوست کہہ رہے تھے کہ پائی جیو پارٹ ٹیم مالی بھی ہے مجھے ڈکا ڈا ایم کرے نا اور یہ آپ دیکھے ہوتا تھا تو مووی چھوٹے گملے ارگا ہوگی اچھا جی سٹیویا سٹیویا میں بات کر رہے تھے انتائی سنجیدہ بات ہے اور دیکھو حضرت میرا مو گملے چاہتا ہے اچھا دیکھیں اب اس لیے میں آج اس کو ڈسکس کہہ رہا ہوں کہ ستمبر شروع ہو گیا تو ستمبر کا جو آغاز ہے وہی سٹیویا کی کاشت کا موسم ہے اچھا سٹیویا کیسی چیز ہے کہ آپ اس کو گھروں میں بھی کاشت کر سکتے ہیں کینی کے متبادل کے طور پر اور اس کو آپ کمرشل بنیادوں پر میں اپنے کاشت کار بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے وہ اس طرف آئیں اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ متبادل جو فصلے ہیں نا جو غیر روایتی فصلے ہیں اب پاکستان کو پاکستانی کاشت کاروں کو اس طرف آنا چاہیے جہاں پر گندم اور یہ جو دیگر روایتی کے سامنی فصلے ہیں گندم چاول اس طرح کیجئے ان فصلوں کی نسبت کئی گناہ زیادہ منافع موجود ہے صرف تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے تو یہ جو ستمبر ہے یہ آن پہنچ ہے تو اگر آپ چینی کے متبادل کے طور پر کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بہترین وقت ہے کہ آپ نرسریوں سے کہیں سے بھی کسی بھی نرسری سے آپ عام طور پر نرسری پر ایک پودا جو ہے وہ پچاس ساٹھ ستہ روپے کا مل جاتا ہے سستہ بڑا ہے اور فائدے اس کے بڑے ہیں اس سے پہلے کہ تم یہ اس کے فائدے بتاؤ میں چینی کے نقصانات بتانا چاہتا ہوں چینی کے بڑے نقصانات ہیں آپ بلکہ حیران ہوں گے سنکے یہ کہ جو ہمارا فوڈ ہم استعمال کرتے ہیں ہر شہ بیچ میں ملال ہو سب سے خطرناک چیز چینی ہے چینی میں موجود مونوسکرائیڈ ایک ہوتے ہیں مونوسکرائیڈ یہ ہی ہے وہ آپ کے جگر کے گرد چربی پیدا کرتا ہے پھر چینی کے ساتھ زیابیتس جسے ہم شوگری کہتے ہیں بیماری جو ہے زیابیتس اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں پھر آپ کے لئے اللہ معاف کرے توبہ استعفار دل کی بیماریاں بڑھ جاتے ہیں پھر چینی کے ساتھ جو شریانے ہیں خون کی ان پر دباؤ بڑھتا ہے پھر چینی کے ساتھ آپ کی سکن غراب ہوتی ہے آپ کے موں کے اوپر جوریاں ہیں یہ میرا چینی کھا گا کہ بڑا بڑا یہاں رہا ہے بلنا کون کہتا ہے کہ پچیس سال کا لڑکا اتنا بودھا نہیں رہا ہے ادھر دیکھو چینی نے فکے مارے انہیں ادھر دیکھو ادھر چینی کے نقصان ہے نا سٹیڈیا کے فائدے دیکھنا ہے تو ادھر دیکھو یہ دیکھنا ہے یہاں پیٹھ سال کا بند ہے اور لڑکا لگ رہا ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں یہ عمر کم کر دیتی ہے یعنی یہ کیسی چیز ہے کہ یہ عمر کم کر دیتی ہے انسان کی اور پھر جتنی بھی عمر ہو وہ صحت والی تو ہو یہ ساتھ بیمار یا بے شمار خاص طور پر جو سب سے بڑا نقصان ہے نا اس کا آج کل کے موڈرن دور کے لیے اس سے بھوک لگتی ہے اور جس سے پھر موٹا پا پیدا ہوتا ہے موٹا ہونے میں انسان کو سب سے زیادہ جو چیز سپورٹ کرتی ہے وہ چینی ہی ہے کیوں نہیں کھاتے تم چینی کیوں نہیں کھاتے چینی بھی اس کا کچھ نہیں بکار سکتی یار کھاوے تاہائیں ایک چینی دا دانا دکان تو لے کے انہوں لتاہائیں چے پھسا کے تک کسیٹ کسیٹ کے کار جا رہے ہوتا نہیں کانگوں میں پھسا لیا تھا اور کھینج دے پھر اپنے بڑے بھائی کو آواز دے ہاں نا یہاں گالبات گئیں جے اس میں بتانے یہ لگا تھا کہ جو چینی کے نقصانات یہ نہیں کہ سٹیویا ان نقصانات سے محفوظ ہے بلکہ الٹا سٹیویا میں بے شمار فائدے ہیں جتنے تم نے نقصانات گنوائے ہیں کتنے ہی سٹیویا میں فائدے ہیں مثلا سٹیویا میں کیلشیم بڑی اچھے مقدار میں پایا جاتا ہے جو بچوں اور خواتین کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے پھر نظام نظام کے لئے بہت اچھا ہے سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ السر کو ختم کرتا ہے پھر جو لوگ جو ہیں یہ میدے کی تضابیت کا شکار رہتے ہیں رات کو بچارے بچین رہتے ہیں اس کا یہ بہترین علاج ہے خون کے نئے خلیے جو ہیں ان کے بننے میں یہ مددگار ہوتا ہے سب سے بڑی بات کہ تم کہہ رہے تھے کہ وہ جو شوگر ہے ظاہر ہے چینی جو ہے وہ شوگر لیول بڑھا دیتی ہے یہ الٹا جو سٹیویا ہے یہ شوگر لیول کم کر دیتی ہے جسم میں بلند پریشر کو کنٹرول کرتی ہے اور سب سے بڑی بات اگر پیشلی گالنویت ہوئے ہوئی کیا کہ سب سے بڑی بات نہیں وہ اس سے ایک سال چھوٹی تھی سب سے بڑی بات یہ کہ یہ انٹی سیپٹک ہے جراسیم کش ہے یہ ٹوٹ پیسٹ میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ سکن کے لیے شاہد وہ شوگر وہ سکن کو لوز کرتی ہے جوریاں ڈال دیتی ہے اور یہ الٹا سکن کو ٹھیک کرتی ہے کیل بحاظوں کا بہترین علاج ہے اور یہ پچھلے دنوں جب یہ کوویڈ نائنٹین کا بخار تھا کاروں طرف تو ایک ہی بات ہی نا کو ہوتا ہے مدافعت کو ہوتا ہے مدافعت امیونٹی امیونٹی یہ جسم میں امیونٹی بڑھاتی ہے اچھا جب ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا تو ہمارے ویورز نے سوال کیا تھا کہ بابا آپ نے بتا تو دیا ہے تو کریں کہاں لیں کہاں سے کاشت کیسے کریں تو دو اس کی سطحیں ایک تو آپ گھر میں کاشت کر سکتے تو وہ آج کل موسم ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ آپ نرسیوں سے پودے حاصل کر سکتے اور جتنا بھی جس طرح بھی آپ نے استعمال کرنا ہے آپ چار پانچ چھے پودے لگا لیں گھر کی چھت پہ لگا لیں گھروں کے اندر رکھ لیں تو اس کے پتے جو ہے نا چائے میں آپ ایک یا دو پتے ڈال لیں اتنی شاندار مزیدار چائے گلتی ہے جس کا کوئی عذاب ہی نہیں اور اگر آپ نے شوگر کے مطبادل کے طور پر استعمال کرنا ہے تو چند پتے لیں ان کو خوش کر لیں ان کا پودر بنا لیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پتہ کول کے بعد جو مکری نے بھی پاتھ جسی بھی گھوش مکری بھی گھوش یہ سٹیویا ہے یہ نیزلینڈ کے ساتھ ہی ہے نا نہیں بھائی نہیں وہ سٹیویا ہے بھائی یہ سٹیویا ہے سٹیویا ہے سٹیویا اور پاکستان کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے یہ آیا ہے کہ گوگے نے بھی کلیر کیا سٹیویا ہے سٹیویا سٹیویا ہے یہ پاکستان میں کاشت ہو رہا ہے پاکستان میں کاشت ہو رہا ہے لیکن انتہائی معمولی درجے پر یعنی دو سو اکڑ کے قریب آپ تجرباتی طور پر کہہ لیں یا کچھ لوگ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے بادغاز طور پر کچھ لوگوں نے گھروں میں اس کو اگانا شروع کی ہے تو یہ ویسے دو سو اکڑ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایوب زرائی ریسرچ انسٹیوٹ نے پاکستان کے دز کے قریب جو ازلاں ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہاں پہ آئیڈیل یعنی ہم بڑے کمرشل لیبل پہ ہم سٹیویا کو کاشت کر سکتے ہیں اب ایک اکڑ سے آپ سالانہ عزیزی بھائی جن دا گریٹ پچاس من کے لگ بگ جو ہے وہ پتے حاصل کر سکتے ہیں جب وہ خوشک ہو جائیں گے تو تیس من رہ جائیں گے تو تیس من جو پتے ہیں سٹیویا کے وہ لگ بگ جو ہیں وہ چھ لاکھ روپے کے فروخت ہو رہے ہیں اور اس فصل پہ پیسے کتنے لگتے ہیں اسی ہزار روپے یعنی پانچ لاکھ بیس ہزار روپے فی اکڑ آپ سالانہ عزیزی بھائی میں ہم توڑا سا سوچنا چاہیے دیکھیں پاکستان میں پچاس لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی کا استعمال ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ جو دو سو اکڑ ہے اس کو ایک لاکھ اکڑ سے سٹارٹ لے لیں نا ایک لاکھ اکڑی شروع کر لیں تو سیدھا سیدھا جو چینی کی مد میں ہماری بچہ تو ہوگی نا اس کا استعمال کام ہو جائے گا کوئی ایک ارب ڈالر کے لگ بگ ہے اور پچاس کروڑ ڈالر کا سٹیویا پاؤنڈر جو ہے یا پتے پنیری بیج ہم یہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بھارے 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 ویسے یہ نرسریوں پہ اتنا زیادہ ملتا نہیں ہے ہاں ویسے جب ہم نے پہلے ذکر کیا تو اس وقت اس کی اویلیبیلیٹی اتنی نہیں تھی اب یہ کافی اویلیبیلیٹی اس کی موجود ہے نرسریز پہ اگر نرسریز پہ نہیں ملتا تو آپ ایوب ذریعی رسرچ انسٹیٹوٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہی جو نرسری سے آپ کو پچاس ساتھ ستہ روپے کا ملتا ہے ایوب سینٹر سے آپ کو پانچ روپے کا مل جائے یہ کہاں ہے جی ایوب فیصلہ باد اچھا میں بتانے یہ لگا تھا جب ہم والیوم کے طرح دو سو گنا اس وقت بھی میرے ویورز نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ڈیٹرمن کیا جاتا ہے اس کا سادہ سا فامول ہے یہ ہے کہ ایک گرام سٹیویا پاودر جو ہے نا ایک گرام چٹکی سے بھی کم ایک گرام وہ دو سو گرام چینی کے برابر ہے یوں سمجھ لیں کہ پانچ گرام جو سٹیویا پاودر ہے وہ ایک کیجی چینی کے برابر ایک کلو چینی کے برابر دو بڑے اگر لیکوڈ فارم میں کہیں ہم تو دو جو کھانے کے چمچ ہیں وہ ایک کیجی چینی کے برابر اگر آپ اس کپ میں دو چینی کے چمچ ڈالتے ہیں تو اس کی بجائے آپ 0.06 0.06 گرام سٹیویا پاودر لیں گے اتنا سٹیویا پاودر اس میں ڈال ایم کیو ایم بھی ہو چکی ہے ٹائیں ٹائیں فش بازرداری صاحب ظلفی تمہارا مو ایسے ہے جیسے پچھلے سال کی کشمش نائزین کووڈ ڈائنٹین کے بوران کے دوران ہمارے ملک کے اکثر نگار خانے ان فلمی سٹوڈیو بندش کا شکار رہے لیکن اس دوران ہمارے پیارے عزیزی آپ کے لیے فلم بنانا اور وہ بھی سیاسی فلم نہیں بھولے آئیے دیکھتے ہیں سارا کیراچی ڈوب گیا ہے جنابِ آصف زرداری مگر قائم ہے آپ کی سرداری چونکہ آپ ٹھہرے سب پہ بھاری متاثر کرتی ہے آپ کی ملنساری سیاسی بسات پہ آپ کی چالے ہیں جاری آپ نے انٹروڈیوز کرائی ہے سیاست میں فنکاری کبھی آپ ہتھوڑا ہوتے ہیں اور کبھی آری جان سے زیادہ ٹھہری سندھ حکومت پیاری آپ کا دعویٰ ہے کہ اگلی پھر ہے آپ کی باری باتیں تو ہمیشہ آپ کرتے ہیں قراری کل تک تھے خود سکوٹر کی سواری اور آج ملازمین تک کے ناموں پہ ہے فراری بہت اچھے بھئی بہت اچھے زلفی کا موہ ایسے ہے جیسے سندھی کل ہاری اب آپ بتائیں اب آپ کی جواب دینے کی ہے باری بابا تیس سال سے ہم ہی تو دے رہے ہیں جواب باقی سب پارٹیوں نے تجہروں پہ ڈال رکھے ہیں نکاب کوئی لندن میں پھر رہا ہے بن کے ساب کسی نے ڈال رکھا ہے یہاں پہ خامخواہ کا عذاب اب تو وہ بھی لیڈر بن گئے ہیں جن کے ایک پاؤں میں نیلی اور دوسرے میں ہے سرخ جراب ایسے ماف کرنا تم صحافی نہیں لگتے لگتا ہے سردیوں میں پیڈسٹل فین پہ چڑھایا ہوا ہے غلاب ہم سیاستدان ہیں نہ جی حضوری کرتے ہیں اور نہ کسی کی جواب لہٰذا ہم نے زبان کھولی تو آپ لا نہ سکو گتاب بہت خوب حضور کراچی ہے آپ آپ سڑکیں بن چکی ہیں تالاب آپ فوج کی نہیں یہ ہے نیوی کی جاب سرکاری محکموں میں ایمانداری ہے نایاب چائنا پٹنگ سے لے کر کٹی پہاڑی تک دو نمبری کا ہر جگہ ہے سیلاب سرکار آپ کی باتیں بجا لیکن کرونا سے بارشوں تک کہاں ہے بلاول کراچی ڈوبتا رہا اور وہ بیٹھا کھاتا رہا دالچاول بلاول کو تو نظر آنا چاہیے تھا سڑکوں پر لیکن اس کی سیاست کا ستون ہے ٹویٹر وہ عملی آدمی نہیں صرف ہے گلنا دا گالڑ تیرے دادا گالڑ مجھے شاعر کہتے ہیں تو گالڑ تیرے پیو بھی گالڑ گالڑ لے دو پہنا ایک دوجہ بن رے نہیں سک دے تو گالڑ میں میں نا ٹویٹر گالڑ وہ ہے جس کا نام ہے عمران کیسی کیسی سنائی تھی اس نے داستان اب ان دعوے کا نام ہے نا نشان ہر جگہ مارتا ہے ڈینگ اور بعد میں دعوے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدے کے سر سے سینگ مجھے یاد آیا گوگا جب بھی بیٹھتا ہے ٹوٹ جاتی ہے پینگ لیکن بلاول پھر کیسی کر رہا ہے سیاست نہ کھل کے کر پاتا ہے تنقید اور نہ ٹھیک کرنی آتی ہے مضمت عوام کی تو پہلے ہی سندھ حکومت نے مار دی ہے مت ہر روز آتی ہے ان کی شامت کیا سٹرا سے پانی نکال لے کی دکھائیں گے کرامت بلاول آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے اس کی آواز پولائٹ ہے ورنہ وہ تو مسلسل چیخ رہا ہے سندھ کی حالت اتنی بری نہیں جتنی میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے عوام کو بٹوں سے دور کرنے کی سازی سب سمجھ آتی ہے یہ کراچی میں ہوارے تعاون سے ختم ہوئی تھی ڈا ڈین ڈش ڈش ایم کیو ایم بھی ہو چکی ہے ٹائیں ٹائیں فش بہا ذرداری صاحب ذلفی تمہارا مو ایسی ہے جیسے پچھلے سال کی کشمش سر آپ نے قومی خزانہ کر دیا فن نش مخالفین سے کر کے گٹھ جوڑ ہر محکمے کو لیا ہے نچوڑ آپ کے بندوں نے مالی کٹھا کرنے کی لگائی ہے دوڑ پورے سندھ کو ہڑپ کر گئے ڈائن بھی دیتی ہے ساتھ گھر چھوڑ بارش آئی تو عمام سے لیا مو موڑ یہ آپ جیسے بول رہے ہیں یہ ہم نے ہی کیا ہے صاحب یوں کو چھوڑ کسی اور سے ایسے بول کے دیکھو وہ بازو سے گچی تک دیں گے مروڑ یہ کرپشن کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے یہ فکرہ ہمارے مخالفین نے میڈیا پہ تو نہ ہے دہی بلے والے تک کے اکاؤنٹ سے کروڑوں ہوئے برامت یہ پھر کس کی ہے کرامت میگا کرپشن کے سب آپ کی سوگات ہیں یقین مانے دو نمبری میں آپ کی حکومت کے بہت بلند درجات ہیں ہوا 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 ایسی دیس سوڑی نہیں سکتے ہوا اصل بے آپ کے ہمارے اوپر ہی انٹ کھولے ہیں ورنہ باقیوں کو فول کے دیکھیں وہ کون سے دودھ کے دھلے ہیں تیس سالوں میں آپ سے گندے نالے تک نہ ہوئے صاحب کیونکہ ہم نے روٹی کپڑا اور مگان دیا ہے چاروں اطراف لوگ آپ کے ہو چکے ہیں خلاف عوام کبھی نہیں کرے گی معاف صرف ایک دفعہ جیئے بھٹو کہنا ہے اور ووٹ کا پھر اوپر جا پہنچنا ہے گراف آپ کی حکومت بہا لے جائے گا جب عوام کے غصے کا لاوہ پگلے گا ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا کیونکہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا یہی پرفارمنس رہی تو اگلے الیکشن تک پارٹی ختم ہو جانی ہے یاد رکھنا یہ ملک ایک کیرم بوٹ ہے اور پیپلز پارٹی گوٹیوں کی رانی ہے آپ بند گلی میں ہیں اس کا اندازہ ہے بکر نہ کریں زرداری دونوں طرف کھل جانے والا دروازہ ہے عوام کے دلوں سے بھٹو کا ایمان نکل رہا ہے کیونکہ ابھی تو ہر گھر سے سامان نکل رہا ہے جنہے سب یہ بندے سڑکتے اپنی دال سے بھی ہیں روڑ کے بیٹھے ہوں دے جنہے والا اس بیچارے کی دال سے بھی ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے روڑ گئی ہیں جنہے میں لے ایک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا میں جان آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ ڈسپلین چاہے کام میں ہو ورک پلیس پہ ہو یا کھیل کے میدان میں ہو جی بلک تو جو سب سے پہلا ملک زین میں آتا ہے وہ چین آتا ہے یا جاپان آتا ہے یہ دیکھیں بچوں کا کھیل ہے یہ دیکھیں وارڈا وہ عام طور پر پیارا محکم ہے جسے عوام کو سب سے زیادہ پیار ہے تو یہ کراچی میں کوئی ایک ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تو کے الیکٹری کی ٹیم ایک ہفتے بعد تونچی ہے لگانے کے لیے تو لوگوں کا جو خوشی کا اظہار ہے وہ دیکھتے ہیں کراچی میں گندہ مہلا پانی گھروں میں گھسا ہوا ہے بارش کا پانی ہوگا گندہ پانی ہوگا اس طرح کا گندہ پانی اور چکڑ بنا ہوا سڑکوں پہ وہاں پہ دوستہ کراچی ریحان بھائی ریحان بھائی کہتا ہے اپنا آئی جی تمہیں کیا بگا ہوں میری گاڑیوں کے ٹائروں پہ پت نکل آئی اللہ تعالیٰ کراچی کے ہمارے بھائیوں کی مشکل آسان کرے ہمارے کڑے وقت سے گزر رہے ہیں یہ تھا آج کا اس پہال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ چابی سے کھولا گیا تعالیٰ ہمیشہ کام آتا ہے جبکہ ہتھوڑی سے کھولا گیا تعالیٰ نہ کارا ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ رشتوں کے تالے محبت کی چابی سے کھولیں غصے کی ہتھوڑی سے نہیں وارے وار اس وقت دانشوار کاٹر لاکھ ماسٹر یادہ لگے ماشاء اللہ کس چونک میں آپ اپنا سرخ سٹول رکھتے ہیں خوش رہے خوش رکھ کے آپ سملاکاتوں کے انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ